اور آخر کار ساتھوی ریپ کیس میں انصاف ہو ہی گیا گرمیت رام رحیم کو اس کے ککرموں کی سزا مل ہی گئی سی بی آئی کی سپیشل کوٹ نے گرمیت سنگھ کو دس سال کی کڑی سزا سنائی ہے خبریں کی سزا سنائی جاننے کے بعد گرمیت رام رحیم کوٹ میں ہی کرسی پکڑ کر رو رہا ہے سی بی آئی کی سپیشل کوٹ نے روحتک کی سناریہ جیل میں ہو رہے وشیش کوٹ میں گرمیت سنگھ کو سزا سنائی اس کے لیے روحتک جیل میں ہی کوٹ روم بنایا گیا تھا سی بی آئی کوٹ نے رام رحیم کو آئی پی سی کی تین دھاراؤں 376, 506 اور 509 کے تہر دوشی ٹھہرائیا اور سزا سنائی سنوائی کے دوران کوٹ نے چپ چاپ کھڑے رام رحیم کی آنکھیں بھرائی وہ رو رہا تھا اور جج سے رہم کی بھیق مانگ رہا تھا سپیشل سی بی آئی جج نے دونوں پکشوں کو بحث کے لیے دس دس منٹ کا وقت دیا خبر کے مطابق بحث کے دوران رام رحیم کے وکیل نے اس کے سماج سے بھی ہونے کی دہائی دے کر مافی کی گوہار لگائی لیکن سی بی آئی وکیل نے اسے ادھک سے ادھک سجا دینے کی مانگ کی آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ کے نردیش پر سی بی آئی کے جج جسٹس جگدیب سنگھ ہیلیکاپٹر کے ذریعے پنچ کولا سے روحتک پہنچے تھے گرمیت سنگھ کو سجا سنانے والے جج کو جیٹ پلس کی کڑی سیکیورٹی میں پنچ کولا سے روحتک لائے گیا پرشاسن نے گرمیت سنگھ کی سجا کے اعلان کے بعد سرکشا کے چاک چوبند کر رکھے ہیں پچیس اگست کی طرح پھر سے کوئی بوال اور ہنسا نہ ہو اس کے لیے پرشاسن نے خاص تیاریاں کی ہیں پنچ کولا میں ہوئی آگ جنی سے سبق لیتے ہوئے سرکار نے روحتک جیل کے باہر پانچ ستریہ سرکشا کا گھیرہ بنا رکھا ہے روحتک میں وہ دربیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آدیش دیے گئے ہیں سینہ بھی alert موڈ پر ہے آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ میں سوی سکول کولیج بھی آج بند ہے پنجاب کے بھی کئی علاقوں میں سرکشا کے پکتہ انتظام ہے 13 سچا سودا کے ہیڈکوائٹر والے شہر سرسا میں کرفیو لگا ہے پنجاب اور ہریانہ کے کئی علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سیوائیں منگلوار صبح ساڑھے گیارہ وجہ تک سسپنٹ ہیں گرمیت رام رہیم کو سجا کہ اس اعلان کے بعد ظاہر طور پر نیای ویوستہ میں لوگوں کا بھروسہ اور بھی مضبوط ہوا ہے